نمشکر دوستو ہندی لوک اپ میں آپ سب ایک سواگت ہے دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں یورین انفیکشن یعنی کی یو ٹی اے انفیکشن کے قارن لکشن اور گھرے لو اپائیوں کے بارے میں شاید آپ کو پتا ہو یا نہ ہو یو ٹی اے انفیکشن یا پیشاب میں انفیکشن ہو جانا بہت ہی عام سمسیا ہے جو چھوٹے بڑے لڑکا لڑکی بوجرگ کسی کو بھی کبھی بھی ہو سکتی ہے ویسے تو یو ٹی اے انفیکشن یا یورین یا پیشاب کی انفیکشن جو ہے وہے فنگل بھی ہو سکتی ہے وائرل بھی ہو سکتی ہے لیکن زیادہ تر یو ٹی اے انفیکشن کے پیچھے کا قارن ہوتا ہے بیکٹیریا کی انفیکشن ہو جانا بیکٹیریا دورہ سنکرمن ہو جانا دوستو پیشاب یا یورین میں انفیکشن ہو جانے کے پیچھے کئی قارن جمعہ دار ہوتے ہیں جیسے کی پیشاب کو بہت ادھک دیر روکے رکھنا گپ تانک کی صاف سفائی کا دھیان نہ دینا ڈائیبیٹیز یعنی شگر کی سمسیا ہونے پر بھی یو ٹی اے انفیکشن ادھک ہونے کا ڈاریا خطرہ رہتا ہے پہنی کم پینا بھی یو ٹی اے انفیکشن کا قارن بن سکتا ہے پریگنینسی میں مطر مارگ میں انفیکشن ہونے کی سمسیا زیادہ تر دیکھی جا سکتی ہے پریگنینسی کے علاوہ پیرٹ میں یو ٹی اے انفیکشن ہونے کی سمبھاونا بہت ادھک رہتی ہے دوستو اس کے علاوہ بھی یورین میں انفیکشن ہونے کے کئی قارن ہو سکتے ہیں لیکن یادی لکشنوں کی بات کریں تو یو ٹی اے کے اندر سب سے عام لکشن یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پیشاب کرتے ہیں تو پیشاب کرتے سمیں یا اس کے بعد میں آپ کو تیج جلن رہنے کی سمسیا آتی ہے آپ کو بار بار تھوڑا تھوڑا پیشاب آتا ہے اور پیشاب جو آتا ہے وہے گہرے رنگ کا ہوتا ہے گہرے پیلے رنگ کا ہوتا ہے پیشاب کے اندر تیج گند رہتی ہے پیشاب میں بدبو ادھک رہتی ہے پیشاب کرنے کے بعد بھی آپ کو بار بار پیشاب ہونے کا احساس ہوتے رہنا یہ بھی یو ٹی اے انفیکشن کا ایک مکھے لکشن ہوتا ہے اس کے علاوہ جننان کے اوپر یعنی پیٹ کے نچھلے حصے میں آپ کو درد یا بھاریپن یا پریشر جیسا محسوس ہوتا رہتا ہے دوستو پیشاب یورین کی انفیکشن یعنی یو ٹی اے انفیکشن کے اندر آپ کو ڈاکٹر انٹی بائٹک دوا دیتا ہے یادی آپ کی سمسیاں بڑی ہو تو ویسے یو ٹی اے انفیکشن اپنے آپ بھی بینہ دوا کے ٹھیک ہو سکتی ہے لیکن جو ہم نے آپ کو یو ٹی اے انفیکشن کے لکشن بتائے ویسے لکشن یادی آپ کو محسوس ہوں تو آپ گھرے لو پائے بھی کر سکتے ہیں جیسے کی جتنی ادھک ماترہ میں پانی پی سکیں آپ بھی ایسا کرنے سے آپ کا جو مطر مارگ ہے وہے صاف ہوگا اور زیادہ پانی پینے سے پیشاب زیادہ بنے گا جسے کی بیکٹیریا آپ کے مطر مارگ سے زیادہ سے زیادہ سنکھیا میں باہر نکل جائیں گے یادی آپ کو یورین میں انفیکشن ہونے کی سمسیاں بھار بھار ہوتی ہے تو آپ کو بھرپور ماترہ میں پانی کا سیون کرتے رہنا چاہیے دوستو کھٹے فل سبجیاں یو ٹی اے انفیکشن کو جلدی ختم کرنے میں مدد کرتی ہیں آپ کو سنترا موسمپی نیمگو پانی پائنپل جیسے سٹرس فروٹس کا سیون نہ دکھ کرنا چاہیے کیونکہ سٹرس جو فروٹس ہوتے ہیں ان کے اندر ویٹامین سی پایا جاتا ہے جو کی یو ٹی اے انفیکشن کو دور کرنے میں ختم کرنے میں مدد کرتا ہے اس لیے ہماری سلائی یہی ہے کہ آپ کو جب بھی سٹرس فروٹ جوس ملے آپ پی سکتے ہیں یا پھر صبح شام دوپہر دن میں دو تین بار آپ نیمبو پانی پی سکتے ہیں بینہ چین نہیں ملائے سٹرس فروٹس کے اندر کیوی فروٹ کری فروٹ اورنج یعنی سنترے بھی آتے ہیں آپ ان کا بھی سیون کریں جب بھی آپ کو موقع ملے ان کا سیون آپ کریں ایسا کرنے سے آپ کو یو ٹی اے انفیکشن یدی ہے تو وہے دور ہو جائے گی اور بھوشے کے اندر آپ کو یہے انفیکشن ہونے کا خطرہ نہ کے برابر رہ جائے گا دوستو سائنس بھی ایسا مانتی ہے کہ یدی آپ کو یو ٹی اے انفیکشن ہے اور آپ کرین بیری جوس کا سیون یدی کرتے ہیں تو یو ٹی اے انفیکشن سے آپ کو چھٹکارہ مل سکتا ہے اس لئے کرین بیری جوس آپ سپر مارکٹ سے خرید کر اس کا استعمال کر سکتے ہیں کرین بیری جوس کے اندر ایسے گن پائے جاتے ہیں جو کی آپ کو یو ٹی اے انفیکشن پیدا کرنے والے بیکٹیریا کو ختم کرنے میں مدد کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو نیامیت روپ سے پرو بیریوٹک کوئی کیپسول ہو ٹیبلیٹ ہو یا پھر پرو بیریوٹک ڈرنک ہو اس کا سیون نیامیت روپ سے کرتے رہنا چاہئے پرو بیریوٹک اچھے بیکٹیریا ہوتے ہیں پرو بیریوٹک کے اندر ادھارن کے طور پر دہیں ایک اچھا پرو بیریوٹک ڈرنک مانا جاتا ہے کیونکہ اس میں اچھے بیکٹیریا پائے جاتے ہیں جو کی یو ٹی آئی انفیکشن پیدا کرنے والے بورے بیکٹیریا کو ختم کرنے میں مدد ملتے ہیں اس کے علاوہ آپ میڈیکل سٹور سے پرو بیریوٹک کیپسول یا ٹیبلیٹ بھی لے سکتے ہیں یدی آپ پرو بیریوٹک کو کیپسول یا ٹیبلیٹ کے روپ میں نہیں لینا چاہتے تو آپ کو دہیں کا نیامیت روپ سے سیون کرتے رہنا چاہئے اس کے علاوہ جب بھی آپ کو موقع ملے تو میڈیکل سٹور والے سے پوچھ کر آپ پرو بیریوٹک ڈرنک کا سیون کر سکتے ہیں جیسے کی یا کولٹ دوستو یو ٹی آئی انفیکشن کے اندر پیشاب کرنے کے بعد یا پیشاب کرتے سمیں درد اور جلن کی سمسیہ رہتی ہے اس کے لیے آپ کو گھرے لوپ آئے یہ کرنا چاہئے کہ آپ ایک گلاس پانی کے اندر آدھے سے ایک چمچ کھانے کا میٹھا سوڈا جو ہوتا ہے بیکنگ سوڈا کا ملا کر آپ اس ڈرنک کا سیون کریں ایسا کرنے سے پیشاب میں جلن دور ہوگی اور درد میں بھی راحت رہے گی دوستو یورین میں انفیکشن یا پیشاب میں انفیکشن یو ٹی آئی انفیکشن کو ختم کرنے کا اگلہ طریقہ ہوتا ہے سیب کے سرکے کا سیون کرنا سیب کے سرکے کے اندر انٹیبائیٹک گن پائے جاتے ہیں جو کی یو ٹی آئی انفیکشن کو جڑ سے دور کرنے میں مدد کرتے ہیں آپ کو بس ایک گلاس پانی کے اندر ایک یا دو بڑے چمچ سیب کا سرکہ جسے کی ایپل سائیڈر وینیگر کہا جاتا ہے کا ملا کر آپ اس کا دن میں ایک دو بار سیون کریں آپ کو کافی یو ٹی آئی انفیکشن سے راحت مل جائے گی بہت جلدی آپ کو یو ٹی آئی انفیکشن سے راحت رہے گی دوستو ان گھرے لو اپائیوں کو اپنا کر آپ یورین میں جو انفیکشن ہے ان سے کافی جلدی راحت پاسکتے ہیں آجاتی پاسکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو کچھ ایسے اپائے اپنانے چاہیے جس سے آپ کو یو ٹی آئی انفیکشن یدی ہے تو اس میں مدد ملے اور یدی آپ کو بار بار یو ٹی آئی انفیکشن ہوتی ہے تو وہے نہ ہو پائے سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہوتی ہے کہ یدی آپ کو بار بار یو ٹی آئی انفیکشن ہوتی ہے تو آپ کو بھرپور ماترہ میں پانی پینا چاہیے اس کے علاوہ اپنے جنن نانگوں کا آپ کو صاف صفائی کا وشیش دھیان رکھنا چاہیے کبھی بھی پیشاپ کو زیادہ دیر روکنا نہیں چاہیے سیریل انفیکشن ہونے کا خطرہ نہ کے برابر رہ جاتا ہے یدی ان اپائیوں کو اپنانے کے بعد بھی آپ کو اپنی یورین انفیکشن سے راحت نہ ملے تو ایسے میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس جا کر صحیح ٹریٹمنٹ لینا چاہیے دواء لینی چاہیے تو دوستو یہ تھی جانکاری کی یورین میں انفیکشن ہونے کے قارن کیا ہوتے ہیں لکشن کیا ہوتے ہیں اور آپ کو کون سے گھرے لو آرام دے سکتے ہیں کے بارے میں جانکاری تو آج کے لیے اتنا ہی اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنا خیال رکھیں دھنیوا موسیقی